سلام علیکم و نحمد اللہ ویلکم ٹو بلال مہین چینل اگر آپ نئے ہیں میرے چینل پر تو پلیز ضرور سبسکرائب کریں اور کلک کریں بیل آئیکن مسکت میں اس وقت بلا کی گرمی ہے مطلب اتنی گرمی ہے کہ جو ٹیپ ہے اس کو گیزر کی طرف کر کے اور گیزر کو آف کر کے نانا پڑھنا تو اس میں تھوڑا تھنڈا بانی آرہا ہے ورنہ ٹنکی سے دو ڈاریکٹ پانی آرہا ہے لیکن سلالہ میں شدید بارشیں ہو رہی ہیں اور بادیز بہہ رہی ہیں اور ہاسپٹلز وغیرہ بھی کچھ روپیٹ کروا دی گئے ہیں جیسے سادہ ہاسپٹل کی ایک نیوز آئی تھی کیونکہ ایک ٹاپکل ڈپریشن جو ہے بسکلی وہ سو کلومیٹر دور ہے سلالہ سے اور اس کی وجہ سے یہ شدید بارشیں ہو رہی ہیں جب آج لوگ صبح اٹھے تو وہ بڑے حیران تھے کیونکہ لائٹننگ اور ٹھنڈرنگ وغیرہ کمپلیش ٹیل بھی اور پورا سلالہ جل تھل تھا آپ اپنی سکرینز پہ یہ مناظر دیکھ رہے ہوں گے بسکلی یہ نیاگرہ فال نہیں ہے لیکن نیاگرہ فال جیسا ہی کچھ ہے کیونکہ اس میں مٹی وغیرہ کافی ہے تو پانی تھوڑا گدلہ ہے لیکن آپ دیکھیں کس قدر شدید بارشیں ہو رہی ہیں اس وقت سلالہ میں یہ بارشیں جو ہے اس ٹروپیکل ڈپریشن کی وجہ سے آ رہی ہیں کہ جو اس وقت سلالہ سے تقریباً سو کلومیٹر دور ہیں آروپی نے اور سلطان آرم پورسز جو ہیں انہوں نے اپنے بیانیے میں کہا ہے کہ ہم ریڈی ہیں اس طرح کی کوئی بھی مطلب پرابلم جو ہوگی انشاءاللہ اس سے نمٹنے کے لیے ایرے بینسی میں کوئی بھی مطلب ایمرجنسی ہونے اگر ہوتی ہے تو دے آل ریڈی تو انشاءاللہ زوجل آپ لوگ بس تھوڑا اپنے گھروں میں رہیں یہ انجوائے تو کر لیں گھر میں بیٹھ کے لیکن یہ تھوڑا سا خطرناک معاملہ ہے اور وادی کروسنگ کرنے پہ تین مہینے جیل اور پانچ سو ریال فائن یہ ایک آگئی ہے ابھی انٹیمیشن سو وادی کوئی بھی نہ کروس کرے اپنے گھروں میں بیٹھ کے صرف آپ یہ جو ویدر چل رہا ہے یہ انجوائے کریں اور تھوڑا سا خطرناک ہو سکتا ہے وادیز وغیرہ کے معاملے میں یہ آپ گاڑی دیکھ رہے ہوں گے جو دوبی ہوئی ہے بلکل اس وقت اور لازٹ ٹائم آپ نے دیکھا تھا ایک وادی آئی تھی جو وادی بنی خالد کے پاس جس میں ایک ہی گھر کے جو ہے وہ پوری فیملی چلی گئی تھی صرف جو مرد تھے وہ اکیلے وہ بچے تھے سو یہ بہت خطرناک ہوتی ہیں آپ ان کو آوائٹ کریں اور میری یہ سلحہ ہے میرا یہ مشورہ ہے کہ جہاں بھی آپ اس طرح کا حیزرڈیس کوئی پوائنٹ دیکھیں کوئی بھی اس طرح کا معاملہ فوراں اس سے دور ہو جائے کہ جان ہے تو جان ہے زندگی سے پیرا کچھ بھی نہیں اور یہ مجھے سمجھ نہیں آرہا یہ کیا ہو رہا ہے یہ جمین میں سے پانی نگل رہا ہے کیونکہ سٹیٹ ہے اور پانی سے ہوا اندر سے آرہا میرا خیال یہ ہے کہ یہ پہاڑوں سے اوپر سے آرہا ہے پانی کہیں سے اور یہاں سے یہ ڈوب آؤٹ ہو رہا ہے اگر آپ میں سے کسی کو معلوم ہو کہ یہ کیا ہو رہا ہے مجھے تھوڑا سا انفارم کیجئے گا کمیٹ میں اور جتنے بھی لوگ اس وقت تھلالہ سے اس پیشلی مجھے دیکھ رہے ہیں ان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت بہت خیال لکھیں خریف آنے والا ہے آپ بہت لکی لوگ ہیں ہم تو گرمی میں مسکت میں بہت پریشان ہیں لیکن آپ اس ویدر کو تھوڑا انجوائے کریں لیکن سیفٹی فرسٹ سیفٹی کو ملوز خاتی رکھیں اپنا اور اپنے پیاروں کو خیال لکھیں میں آپ سے لیتا ہوں جازت پھر ہوگی اسلام علیکم امت اللہ جزاکم اللہ و خیر